موسیقی مسیح یسو کے عظیم اور جلالی قاضر و برکت مامے آپ سب کی سلامتی ہو میں خداون کا شکر گزاروں کہ خداون نے آج یہ ممکن کیا کہ میں خداون کے لوگوں کے ساتھ مل کر خداون کے کلام کی تعظیم کو خداون کے لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں سو میرے عزیزوں کلام علیک ہے خدا بھلا ہے اس کی شفقت عبدی ہے اور اس کی وفاداری ہمیشہ پوشت اور پوشت قائم رہتی ہے حالیلویہ کلام علیک ہے میرے عزیزوں گھاس سک جائے گی پھول کم لا جائے گا لیکن خدا کا کلام عبد تک قائم رہے گا اور یہی کلام ہی ہے میرے عزیزوں جو ہمیں خدا کی بادشاہت میں لے کر جانے والا ہے آمین سو اپنی زندگیوں کو خدا کے کلام کے مطابق گزاریں اور اس کے کلام کی رفاقت میں اپنی زندگیوں کو گزاریں تاکہ خدا آپ کی زندگیوں میں جلالی کام کرے سو میرے عزیزوں آج میں خداون کے کلام میں سے آپ کے ساتھ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں یہ کلمات کی سیدھر جو چل رہی ہے اس کے اندر آج جو میرے سپر کلمہ کیا گیا ہے آپ کے ساتھ بیان کروں وہ چوتھا کلمہ ہے سو چوتھا کلمہ جو ہے وہ ہم خداون کے کلام میں سے دیکھیں گے مطیقی انجیل اس کا ستائس وابہ اور اس کی چھالیسویں آیت کو ہم خداون کے کلام میں سے دیکھیں گے سو خداون کے کلام میں لکھا ہے اور تیسے پہر کے قریب ییسو نے بڑی آواز سے چلا کر کہا اے لی اے لی لما شبکنی یعنی اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا سو میرے عزیزو آج یہ کلمہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو ہوں خداون کے کلام میں سے تو میرے عزیزو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے تین صلیبی کلمہ جو آپ پہلے سن چکے ہیں تو یہ کلمہ جو خداون یسو مسیح کی زبان مبارکہ سے نکلا چوتھا کلمہ جو کہ کلمہ کفارہ ہے وہ چھوڑے کا کلمہ ہے سو میرے عزیزو اس کلمہ کے اندر خداون یسو مسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے باوازے بلند کہا اے لی اے لما شبکنی یعنی کہ اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا سو آج ہم چند لمحات اس کلمہ کے اوپر ٹائم سپینڈ کریں گے دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے سو میرے عزیزو میں آپ کو پہلے بتاتا چلوں اس سے پہلے کہ میں اس کلمہ کی طرف اس کلمہ کے اوپر روشنی ڈالوں سو میں آپ کو بتاؤں کہ آج کا دن جو ہے جمعہ مبارک کا دن جو کہ خدا یسو مسیح کی مسلوبیت کا دن جسے پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی مسیحی لوگ گزار رہے ہیں پوری دنیا کے اندر آج کے روز ہر جگہ پر مسیح یسو کی فتح کے نعرے لگ رہے ہیں اور یہ وقت جو ہوتا ہے آج کا دن قبلیس کے لیے بہت وزنی بھاری دن ہوتا ہے کیونکہ آج یسو مسیح کی فتح اور ابلیس کی شکست کا دن تھا کیونکہ قرآن یسو مسیح نے ابلیس کے کاموں کا برملہ تماشا بنایا اور اس کو شکست دی اس کو قرآن یسو مسیح نے صلی پر جب اپنی جان کا نظرہ نہ دیا تو ابلیس کی ساری آثورٹی کو جو اس نے آدم سے چھین لی تھی خدا انڈیس سمسی نے اسے واپس لیا اور خدا کا اور آدم کا جو رابطہ منتقہ ہو چکا تھا اس رابطے کو بحال کرنے کا یہ آج کا دن تھا سو آج ہم اسی حوالہ سے میرے عزیزو ہم یوم جن کے حوالے سے بات کریں گے آج جو جمعہ کا دن ہے ہم سب جانتے ہیں پوری دنیا کے اندر آج ہر جگہ پر مسیح کی فتح کا نعرہ لگایا جا رہا ہے سو جمعہ کو دن کو جو ہے میرے عزیزو ہم سکولرز جو ہیں اس کو انہوں نے کہا ہے جمعہ یوم جن کا دن ہے اور جو ہفتہ ہے وہ یوم منابی کا دن ہے اور جو اتوار کی صبح ہے اسے یوم فتح کا دن کہا بھی جاتا ہے سو میرے عزیزو میں آپ کو بتاتا جاؤں بہت سے عالمین کی سکولرز کی یہ رائے ہے اور خدا ییسو مسیح کے بارے میں کہ مسیح ییسو کو سب نو بجے کی قریب سلیب پر جب دے دیا گیا تو پہلا کلمہ جو ہے وہ جو ہے نو بج کے تیس منٹ پر ادا کیا گیا سو میرے عزیزو ایک سیکونس ہے کلمات کی تو ہمیں اس کو جاننے کی ضرورت ہے سو پہلا کلمہ میں آپ کو بتاتا چلوں پہلا کلمہ نو بج کے تیس منٹ پر خدا ییسو مسیح نے سلیب کے اوپر سے ادا کیا اور جو دوسرا کلمہ ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا تو میرے عزیزو اس کلمہ کو خدا ییسو مسیح نے سیکونس لی اگر دیکھیں تو نائن تیٹی سے ٹین پی ایم کے درمیان میں اس کلمہ کو ڈیلیور کیا اور تیس سا کلمہ جو ہے وہ بارہ بجے سے پہلے پہلے ادا کر دیا گیا سو بارہ بجے کے بعد ہندیرہ چھا گیا بہت سے لوگوں کی یہ رائے تھی چلی آ رہی تھی کہ پہلے تین کلمہ جو ہے وہ روشنی کے اندر ہوئے اور باقی جو چار کلمہ ہیں وہ تاریخی کے اندر ہوئے پر میرے عزیزو یہ غلط العام تعلیم تھی جو نسل کا نسل پہ در پہ چلتی آ رہی تھی پر لیکن اب خدا من کے فضل سے اس بات کی توسیح ہوتی چلی جا رہی ہے خان منین اس بات کو سلجنا شروع ہو گئے ہیں اور اس بارے میں پیش کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ کوئی کلمہ ہندیرے کے اندر نہیں بولا گیا اگر پہلے تین کلمہ روشنی میں بولے گے تو آخری چار کلمہ جو ہیں وہ بھی روشنی کے اندر بولے گے کیونکہ کوئی تاریخی کے اندر کوئی کلمہ نہیں بولا گیا سو میرے عزیزو یہ بات یاد رکھے گا کہ بڑا بڑے سے لے کر تین بجے تک ہندیرہ چھایا رہا اس ٹائن کے اندر کسی قسم کا کوئی کلمہ ڈلیور نہیں ہوا اس بات کی تصدیق جو ہے وہ بائم مقدس بھی کرتی ہے اور اس کے بعد خدا کے خادم ڈکٹر کے الناسر جو ہے وہ اپنی کتاب میں بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں تو یہ کلمہ جو ہندیرے کے بعد بولے گیا چوتھا کلمہ تین بجے کے بعد یہ کلمہ بولا گیا لکھا ہے اقلام میں اور تیسے پہر تیسے پہر کا مطلب ہے پہر جو ہوتا ہے وہ تین گھنٹے کے اوپر مشتمل ہوتا ہے پہلا پہر جو ہے وہ صبح چھے بجے سے لے کر نو بجے تک پہلا پہر کہلاتا ہے اور دوسرا پہر نو بجے سے لے کر بارہ بجے تک وہ دوسرا پہر کہلاتا ہے اور تیسرا پہر بارہ سے لے کر تین بجے تک وہ تیسرا پہر کہلاتا ہے اور بائم مقدس میں اور تیسرے پہر خدا نمی یسوس نے بڑی آواز سے چلا کر کہا سو میرے عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس بات کو آپ سیکھیں کہ کوئی کلمہ ہندیرے کے اندر نہیں بولا گیا اور اس کے پیچھے یہ ہندیرے کی فلسفی ہے میں آپ کو اس کے اوپر بھی چند باتیں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جب ہندیرہ بارہ بجے جو ہندیرہ چھا گیا تھا جو سورج گروب ہو گیا تھا یہ سورج کوئی اپنی مرضی سے گروب نہیں ہو یہ کوئی ایکسیڈنٹلی نہیں ہوا کیونکہ کلمہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ہندیرہ جو سورج گروب ہو گیا یہ خدا کی پلان کے مطابق تھا وہ جو ہندیرہ تین گھنٹے کا چھایا رہا یہ خدا کے منصوبے کے مطابق تھا اور اس منصوبے کو اگر آپ دیکھیں خداون کے کلمہ میں سے اگر آپ دیکھیں اموز کی کتاب اس کا آٹھا باب اور اس کی نوی آیت میں لکھا ہے میرے غور سے سنیے گا میرے عزیزوں یہاں پر لکھا ہے وہ خداون خدا فرماتا ہے اس روز آفتہ دوپہر ہی کو غروب ہو جائے گا اور میں روز روشن ہی میں زمین کو تاریخ کر دوں گا اس روز کونسا روز جسے دن خداون یسو مسیح نے مسلوب ہونا تھا یہ پیشن گوئی اموز نبی نے مسیح یسو کی ولادت سے سات سو چالیس برس پہلے کی تھی اور یہ واقعہ جو تسلیف کا واقعہ ہے اس وقت یہ پیشن گوئی جو تھی یہ پوری ہوئی اور میرے عزیزوں اس وقت اتنا ہندیرہ چھا گیا تھا کہ وہاں پر کچھ نظر نہیں آتا کچھ لوگوں کی یہ کیا سرائییں ہیں خیال ہے کہ شاید اس وقت ہندیرہ اتنا زیادہ نہیں تھا تھوڑا بہت لوگوں کو نظر آتا تھا پر لیکن ہمیں نظر آتا ہے اکرام مقدس میں کہ اس وقت زمین اس ملک میں مکمل طور پر ہندیرہ چھا گیا گپ ہندیرہ چھا گیا اس میں وہ لوگ کچھ نہ کر پائے اور اس بات کی تصدیق جو ہے میں نے آپ کو پہلے بھی ریفرنس دیا ڈاکٹر کئیال ناصر سو ہے وہ اپنی کتاب میں اس واقعے کا بھی بیان دیتے ہیں کہ وہاں پر بارہ بجے سے لے کر تین بجے تک مکمل طور پر ہندیرہ چھا گیا سو میرے عزیزو یہ ہندیرہ کیوں چھا گیا پہلے میں نے آپ کو بتایا یہ کوئی ایکسیڈنٹلی نہیں چھا گیا یہ سورج کوئی ایسے ہی غروب نہیں ہو گیا یہ خدا کے منصوبے کے مطابق غروب ہو گیا اور یہ کیوں ہوا اس کے پیچھے جو اس کی فلسفی ہے وہ یہ ہے کہ اس دن یہودیوں کی قربانی کا دن تھا کیونکہ اس روز عید جو قربان گاہ تھی لوگ اپنے زبیوں کی اپنے غناہ کی قربانیوں کی عید بھی گزار دیتے اور بچوں کی قربانیاں بروں کی قربانیاں گزرانی جاتی تھی لیکن جب بارہ بجے زمین پر تاریخی چھا گئی سورج نے روشنی دینا بند کر دی تو میرے عزیزو وہ لوگ وہ یہودی جنہوں نے تین بجے قربانی کو گزراننا تھا تو ہم دیکھتے ہیں باب المقدس میں جب بارہ بجے سے لے کر تین بجے تک اندھیرہ چھا رہا ان کے علم میں یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ شاید اب آج اندھیرہ چھا جائے گا آج ہماری عید معکوف ہو جائے گی لیکن یہ خدا کے منصوبے کے مطابق تھا کہ وہاں پر تاریخ ہی چھا جائے کیونکہ خدا نے آج اپنے بیٹے یسو کو ازلی قربانی کو وہاں پر پیش کرنا تھا کیونکہ کلام میں یہ سمسی کے بارے میں یہ سمسے کہا کہ دیکھو وہ خدا کا برہ جو جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے یہ برہ ازل قربان ہونے کو تھا کیونکہ بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ہی لوگوں کو ایجوکیٹ کیا کہ گناہوں کی معافی خون بہائی جانے برہ ہے سو یہ لوگ ازل ازلی قربانی کو گزراننے کے لیے اپنے بروں کو تیار کر دے دیں اور تین بجے قربانی کو گزران دے دیں پر لیکن آج ایسا نہیں تھا آج میرا خداون یسو مسیح جس پلان کے مطابق خدا نے اپنے بیٹے یسو کو قربان کرنا تھا اس لیے اس نے سارے بروں کو بچڑوں کی قربانیوں کو راد کیا اور اپنے بیٹے یسو کو قربان کیا وہ لوگ پلاننگ نہیں کر سکے وہ تیاری ہی نہیں کر سکے کیونکہ بارہ بجے سے لے کر تین بجے تک تو ہندیرہ تھا جس کی وجہ سے وہ پرپیر نہیں ہو سکے وہ اپنے زبیوں کو تیار نہیں کر سکے وہ اپنے مذہبوں کو پرپیر نہیں کر سکے جن کی وجہ سے ان کی قربانی اُزن راد ہوئی اور خدا کے جلالی پروگرام کے تحت خدا نے اپنے بیٹے یسو کو قربان کیا تاکہ وہ میرے اور آپ کے گناہوں کا عفضی ہو سکے سو میرے عزیزو یہ جو چوتھا کلمہ جس میں خدا جیسو نے بڑی باوازف بلند کہا کہ اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ایلی ایلی لما شبکتنی میں آپ کو بتانا ہے جاتا ہوں یہ ایلی ایلی لما شبکتنی ہے یہ جو ہے یہ ارامی زبان کا لفظ ہے اور یہ کلمہ سلیب کے اوپر دو دفعہ بولا گیا پہلی دفعہ جب ہم دیکھتے ہیں مطی کی انجیل میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر یہ سمسی نے جب باوازف بلند کہا ایلی ایلی لما شبکتنی تو اس کا مطلب ہے کہ اے میرے خدا تمہیں مجھے کیوں چھوڑ دیا جب یہ سمسی نے باوازف بلند کہا تو اس وقت آپ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ شاید ایلیہ کو پکارتا ہے پر لیکن جب وہ اس بات کو سمجھ نہ پائے تو خدا یہ سمسی نے مرکز کی انجیل میں اگر آپ دیکھیں اس کا پندرمہ باپ اور اس کی تیتری سوی آیت میں لکھا ہے وہاں پر پھر خدا یہ سمسی نے کہا اللہی اللہی لما شبکتنی یعنی کہ پہلی دفعہ جب بات کی تو خدا یہ سمسی نے ارامی زبان میں بات کی اور جب دوسری دفعہ بات کی تو یہ سمسی نے ابرالی زبان میں بات کی اور بائبل مقدر این اویس چڑی بائبل کے اندر بھی لکھا ہے کہ یہ جو کلمہ ہے یہ دو زبانوں کا مجموعہ ہے یہ ارامی اور یونانی ابرالی زبان کے اندر ہے سو میرے عزیزوں میں آپ کو بتاؤں یہ جو کلمہ ہے یہ دو دفعہ بلا گیا اور اسی لیے کہ پہلے جب میں نے بتایا کہ خدا نے کہا ایلی لما شبکتنی وہ سمجھے کہ ایلیہ کو بلاتا ہے لیکن جب کہا مطلب دونوں کا ایک ہی تھا کہ اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا سو میرے عزیزوں یہ بھی چھوڑے کا کلمہ ہے اس کے بارے میں دو سکول آف تھاٹ ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ چھوڑا نہیں گیا پر ایک سکول آف تھاٹ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں وہ چھوڑا گیا اور اس تھاٹ کی جو ہے ڈاکٹر کیل ناصر بھی تصدیق کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر وہ نہ چھوڑا جاتا تو ہم سب چھوڑے جاتے سو میرے عزیزوں خدا نے اپنے بیٹے یسو کی قربانی کو اس روح زمین پر پائے تکمیل پر پہنچایا تاکہ میرا اور آپ کا رابطہ جو باغ عدن کے اندر منتقہ ہو چکا تھا وہ رابطہ بحال ہو جائے سو صلیب کے اوپر ہم سب دیکھتے ہیں کہ بشریت قربان ہوئی ہے اللہیت قربان نہیں ہوئی خدا نے اپنے بیٹے یسو کو قربان کو اور ہم سب جانتے ہیں بائبل مقدس میں لکھا ہے جو صلیب پر لڑکا وہ لانتی ہے صلیب پہلے جو لانت کا نشان تھی پہ لیکن جب میرے اور آپ کے خدا یہ سمسی کے اس پارس نما بدنے اس صلیب کو چھوا اس لکڑی کو چھوا اس لکڑی کی حیت بدل گئی وہ جو پہلے لانت کا نشان تھی اب وہ برکت کے نشان میں تبدیل ہوگی اب وہ مسیحت میں تبدیل ہوگی آج وہ مسیحت کا نشان ہے آج وہ مسیحوں کا نشان ہے وہ جہاں بھی نشان کہیں بھی لگایا جاتا ہے تو اس سے یہی زوازر ہوتا ہے کہ مسیح یسو کا نشان ہے سو میرے عزیزوں آخر میں میں آپ کو بتاتا چلوں اے خدا کے خوبصورت خادم ہے انہوں نے شیئر کیا رہت کی ہو تلاش تو رہت صلیب ہے رہت کی ہو تلاش تو رہت صلیب ہے نوے شجر کی آج ضرورت صلیب ہے دنیا کے بے اسباب لوگوں کو کیا خبر فردوسے جا بجا کی زمانت صلیب ہے کلام فرماتا ہے صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزیق تو بے وقوفی ہے ملکن ہم نجات پانے والوں کے لئے خدا کی قدرت ہے سو خدا کی قدرت صلیب کی تاثیر ہم سب کی زندگیوں میں تاثیر کرے اور آج ہم اس مسیح یسو پر جسے میری اور آپ کی خاطر صلیب پر اپنی جان کا نظرانہ دیا تو آئیں میرے عزیزو ہم بھی اپنے ان تمام چیزوں کو جو ہماری زندگیوں میں ایکچیو ہیں جو ہمیں مسیح کی محبت سے دور لے کے جاتی ہیں ان کو اپنی زندگیوں سے ترک کریں اور خدا اندیس مسیح کے اس رشتے کے اندر منسلک ہوتے چلے جائیں اس کی محبت میں بھرتے جل جائیں تاکہ ہم سب اس کے قد کے اندازہ کے مطابق پہنچ سکے سو خدا اند آپ سب کو بڑی برکت دیں آئیں ہم اپنے سر کو خدا اند کے ذریعے میں چکھیں قدوس پر مہربان زندہ جلالی مسیح یسو میں میرے آسمانی باپ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں اور اس کلام کے لیے ان امیق باتوں کے لیے جو خدا اند تیرے کلام میں سے خدا اند میں نے شیئر کی ہیں مرنت کرتا ہوں یہ جو کلام کا بیچ بویا گیا خدا اند یہ زندگیوں میں سو گناہ پھل لے کر آئے اور یہ زندیاں تیرے بیٹے یسو کے لہو سے دھل کر پاک ہو کیونکہ کلام فرماتا ہے کہ ہماری کیمت سونے اور چاندی سے نہیں بلکہ مسیح یسو کے بیش کیمت لہو سے ہوئی ہے سو خدا اند ہم تیرے خون خریدے ہیں ہم تیرے لوگ اور تیری چرگاہ کی بھیڑے ہیں اپنا فضل ہمارے زندگی پر جاری کر مسیح یسو کے رامے دو مانگتے ہیں آمین موسیقی